فن ایلن یہ نام اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا تھا تو اب اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے نیوزیلنڈ کے فن ایلن نے کرکٹ ورلڈ میں تہل کا مچا دیا ہے یوہ کیوی اوپننڈے پاکستان کے خلاف ایک ایسی پاری کھیلی جس کی چرجہ سالوں سال کی جائے گی نیوزیلنڈ اور پاکستان کے بیچ پانچ مہچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا مقابلہ جونیڈن میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر چوبیس سال کے فن ایلن نے گدر کاٹ دیا فن نے پاکستانی گینبازوں کی ایسی کلاس لگائی ایسی کلاس لگائی جو پاک بولر کبھی نہیں بھولنے والے دائیں ہاتھ کے اوپنر نے کیول اٹھالیس گیندوں پر اپنا ٹی ٹوینٹی شتک پورا کیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے اور باسٹھ گیندوں پر ایک سو سینتیس رنوں کی دھماکے دار پاری کھیل ڈالی ایک سو اکیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلی گئی اس تاورتوڑ پاری میں ان کے بلے سے صرف پانچ چوکے دیکھنے کو ملے لیکن انہوں نے ایک کے بعد ایک لمبے لمبے سولہ چھکے جڑ کر فنس کو کافی انٹرٹین کیا ایلن نے کسی بھی پاکستانی گینباز کو نہیں بکشا خاص طور پر ہاریس روف کے ایک کور میں تو انہوں نے لگاتار ٹی چھکے جڑ دیئے کیا شاہین شافری ہی کیا ہاریس روف اور کیا محمد وسیم جونئر سب فن کے سامنے پانی بڑھتے ہوئے نظر آئے اپنی اس یادگار شتکے پاری میں فن ایلن نے ایک یا دو نہیں بلکہ انگینت ریکارڈز کی بارش پکر ڈالی ہے تو چلیے بینہ دیری کیے دیکھتے ہیں کہ فن کے بلے سے کون کون سے ریکارڈز دیکھنے کو ملے ہیں فن ایلن کا ٹی 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 کرکٹ میں یہ دوسرا شتک رہا اس سے پہلے انہوں نے سکوٹلینڈ کے خلاف ٹی ٹی آئے میں شتکے پاری کھیلی تھی خاص طور پر وہ نیوزیلینڈ کے لیے ٹی 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 فارمیٹ میں سب سے تیش شتک لگانے والے تیسرے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں نیوزیلینڈ کے لیے ٹی ٹی آئے میں سب سے تیش شتک جڑنے کا ریکارڈ لین فلپ کے نام پر درج ہے لین فلپ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف چھالیس گندوں پر اپنا شتک پورا کیا تھا جبکہ دوسرے نمبر پر پورو اوپنر کوریل منرو کا نام آتا ہے جنہوں نے بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف سنتالیس بولوں میں اپنا ٹی 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 ہنڈڈ پورا کیا تھا اب تیسرے نمبر پر فن ایلن نے اس لسٹ میں جگہ بنا لی ہے فن ایلن نے پاکستان کے خلاف کیول اڑتالیس گندوں پر اپنا ٹی 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 ہنڈڈ پورا کیا فن ایلن نے نہ صرف اپنا ہنڈڈ پورا کیا بلکہ آج انہوں نے چھککوں کی بارش بھی کر ڈالی وہ ایک کے بعد ایک میدان کی چاروں دشاں میں لمبے لمبے چھکے لگا رہے تھے فن ایلن نے اپنی پاری میں سولہ گگن جمبی چھکے جڑے ٹی 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 آئے میں کسی ایک پاری میں سربادک چھکے لگانے کے معاملے میں اب وہ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں آپ کو بتا دیں ٹی 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 انٹرنیشنل کی ایک پاری میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ورلڈ ریکارڈ افغانستان کے اوپنر حضرت اللہ جزائی کے نام پر درج ہے حضرت اللہ نے دوہزار انیس میں آئیلن کے خلاف سولہ چھکے جڑے تھے اب دوسرے نمبر پر فن ایلن کا نام آتا ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سولہ چھکے لگائے ہیں اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہنگری کے جشان کوکی کھل آتے ہیں جنہوں نے دوہزار بائیس میں آسٹریلیا کے خلاف پندرہ چھکے جڑے تھے جبکہ چوتھے نمبر پر پور کنگارو کیپٹن ایرن فنچ کا نام آتا ہے جنہوں نے سال دوہزار تیرہ میں چودہ چھکے انگلینڈ کے خلاف لگائے تھے ساتھ ہی اگر فن ایلن کی پاکستان کے خلاف موجودہ سیریز کی بات کی جائے تو اس سیریز کے ابھی تک تینوں میچوں میں فن کا بلہ کمال کی علیہ میں نظر آیا ہے پہلے ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں انہوں نے پندرہ گیندوں میں چونتیس دوسرے مقابلے میں ایک تالیس گیندوں میں چوہتر اور اب تیسرے میں باسٹ گیندوں پر ایک سو سنتیس رنوں کی ایویس وشنیہ پاری کھیلی ہے واقعی میں فن ایلن کو روکنا اس سمیں کسی بھی پاکستانی گیت باس کے لیے آسان کام نہیں ہے ابھی تو سیریز کے دو مقابلے اور بچے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے فن بلے باسی کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا ویسے فن ایلن کی اس شد کے پاری پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور تمام انیہ بڑی خبروں کے لیے بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ